اسلام علیکم ایکسرسائز 2.2 سٹارٹ کرتے ہیں قصر نمبر 1 ہے ایڈنٹیفائی دی پراپرٹی یوزد اندہ فالوینگ سب سے پہلے فرسٹ پارٹ ہے a پلس b is equal to b پلس a تو یہاں پر کیا ہے کہ بیچ میں پلس ہے ترتیب چینج کر دیتے ہیں جس طرح کم لگتے ہیں 2 پلس 3 is equal to 5 ہوتا ہے اور اس طرح 3 پلس 2 بھی equal to 5 ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ترتیب چینج کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمیوٹیٹیو پراپرٹی یہ کون سے پراپرٹی ہے کمیوٹیٹیو پراپرٹی لیکن ساتھ یہاں پر کیونکہ دونوں کی بیچ میں پلس سائن ہے تو اس کو کہتے ہیں کمیوٹیٹیو پراپرٹی with respect to ایڈیشن سیکنڈ پارٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ا اور ب پہلے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد سی سی ملٹیپلائے کرتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پہ ب اور سی کو پہلے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ا بعد میں ملٹیپلائے کرتے ہیں تو دونوں کا ریزل سیم آجائے گا اس کو کہتے ہیں جب تین وریابلز ہمارے پاس ہو تو وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے جس طرح اوپر ہمارے پاس دو ہے جب دو ہو تو اس کو کمیوٹیٹیو پراپرٹی کہتے ہیں اور جب تین وریابلز ہو تو ایسوسیٹیو پراپرٹی اور پھر دیکھا جائے گا کہ پلس ہے یا ملٹیپلائے ہے بیچ میں تو اس کے مطابق ورسپیکٹو ایڈیشن یا ملٹیپلیکیشن ہم لیکھیں گے تو یہاں پر سیکنڈ پارٹ میں یہ تینوں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو یہ ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی ورسپیکٹو ملٹیپلیکیشن اب ترڈ پارٹ سال کرتے ہیں سیون ملٹیپلائیڈ بائی ون is equal to سیون اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی مطلب یہ ہے کہ ون کے ساتھ کوئی بھی نمبر ملٹیپلائے کرو تو وہی نمبر آ جائے گا جس طرح سیون ہم نے ملٹیپلائے کیا سیون ہی آئے گا اور اس طرح کوئی اور نمبر ملٹیپلائے کریں گے تو وہی نمبر آئے گا فورت پارٹ x greater than y اور x is equal to y اور x less than y تو اس پراپرٹی کا نام ہے ٹرائی کو ٹومی پراپرٹی ٹرائی کو ٹومی پراپرٹی فورت پارٹ اس کے بعد ففت پارٹ ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ویریابلز ہے a اور b ملٹیپلائے ہو رہا ہے is equal to b ملٹیپلائے a تو کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے ملٹیپلیکیشن ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کمیوٹیٹیو پراپرٹی with respect to ملٹیپلیکیشن کمیوٹیٹیو پراپرٹی with respect to ملٹیپلیکیشن اور اس کے بعد 6 پارٹ 6 پارٹ میں ہمارے پاس ہے a plus c is equal to b plus c تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسیلیشن پراپرٹی of ایڈیشن کنسیلیشن پراپرٹی آف ایڈیشن اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکچولی a اور b ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ دونوں سائٹ پہ ادھر بھی c پلاس ہو رہا ہے یہاں پر بھی c پلاس ہو رہا ہے تو یہ والا c جب ہم دوسری سائٹ لے کے گئے تو c مائنس c ہو گیا تو equal to 0 ہو گیا تو cancel کر دیا c کو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا a is equal to b تو یہاں پر کونسی پراپرٹی یوز ہوئی کینسلیشن پراپرٹی یوز ہوئی کس کی ایڈیشن کی اور اس کے بعد ہے سیونت پارٹ اس کو کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس ایڈیٹیو انورس اس کا مطلب کیا ہے اس میں جو بھی نمبر ہے اس کا اپوزیٹ سائن کے ساتھ ہے جب دونوں کو ایڈ کریں گے تو ریزلٹ کیا آ جائے گا زیرو تو یہ ہے ایڈیٹیو انورس اور سیونت ایٹ پارٹ ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا کیا مطلب ہے جس طرح کوئی بھی نمبر آپ لے لیں 5 اس کو 1 اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو ریزلٹ آ جائے گا 1 یعنی جب ہم کوئی بھی نمبر ہمارے پاس ہو 1 اور کر کے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ریزلٹ آ جائے گا 1 یعنی جب دو نمبر کو ملٹیپلائی کریں اور ان دونوں کے ملٹیپلیکیٹیو سے ریزلٹ 1 آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ دونوں آپس میں کیا ہیں ملٹیپلیکیٹیو انورسز اور اس کے بعد لاسٹ پارٹ ہے اور یہ ہے ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی دیکھیں یہاں پر کیا ہے a greater than b یہاں پر کیا ہے a c greater than b c تو کیا ہوا کہ ادھر بھی ہم نے c ملٹیپلائی کیا اور دوسری سیٹ پہ ہم نے c ملٹیپلائی کیا تو a ملٹیپلائی c ہو گیا اور دوسری سیٹ پہ b ملٹیپلائی c ہو گیا تو ہم نے ملٹیپلائی کیا ایک نمبر c اور اس وجہ اس کو کیا کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی اور اب ایکسرسائز 2.2 کا question number 2 solve کرتے ہیں fill in the following blanks stating the properties of real numbers used تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3x plus 3 bracket کے اندر y minus x تو یہ 3 اس y کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا پھر یہ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو جب y کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو آ جائے گا 3y اور اس کے بعد x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو minus 3x تو اس 3 کو ہم نے bracket کے اندر ملٹیپلائی کر دیا تو اس طرح کے property کا کیا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں distributive property اور اس کے بعد next step میں دیکھیں next step میں کیا ہوا کہ یہاں پر جو 3x تھا minus 3x اس کو ہم لے آئے جو first 3x تھا اس کے ساتھ ہم نے لگ دیا minus 3x کر دیا یعنی اس کی جگہ change کر دی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ 2 کی جگہ جب ہم change کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں commutative property تو یہ یہاں پر کون سے property use ہوئی commutative property next one ہم دیکھیں کہ 3x اور 3x یہ minus ہو جائیں گے تو ان کا result کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا تو جب دو numbers کو plus کرتے ہیں اور result 0 آ جاتا ہے تو اس طرح کے property ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے کے additive inverses ہے تو یہ کون سے property use ہوئی additive inverse gently last one جب ہم 0 کسی بھی nº کے ساتھ add کرتے ہیں اور وہی nº آ جاتا ہے جس طرح کے 3x آ گیا ہے تو اس طرح کی property کو کہتے ہیں additive ایڈیٹیو ایڈیٹیو اے دیٹیو ایڈیٹیو ایڈیٹیو اب ایکسرسائز 2.2 اور اس کا question number 3 solve کرتے ہیں give the name of property used in the following تو فرسٹ پارٹ ہے انڈر دیرو ٹوانٹی فور پلس زیرو اس ایکل ٹوانڈر دیرو ٹوانٹی فور یعنی ہم نے زیرو ایڈ کیا اور وہی نمبر آئے گا یعنی زیرو کسی بھی نمبر کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے وہی نمبر آتا ہے تو اس طرح کے پراپرٹی کا ایک نام ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ مائنس ٹو اوور تری جب ہم ملٹیپلائی کریں گے بریکٹ کے اندر فائیو کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ الگ سے ملٹیپلائی ہوگا تو پھر یہ آ جاتا ہے تو یعنی ایک نمبر کو ہم بریکٹ کے اندر دو چیزوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس طرح کی پراپرٹی کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے پائی مائنس پائی پلس مائنس پائی یعنی ایک پوزیٹیو تو اس کو کہتے ہیں ایڈیٹیو تو اس کو کہتے ہیں ایڈیٹیو اینورس یعنی دونوں ایک دوسرے کے ایڈیٹیو اینورس وہ نمبرز ہوں گے کہ ایک پوزیٹیو ہوگا ایک نیگٹیو ہوگا تو دونوں کو جب پلس کریں گے تو زیرو آئے گا تو وہ کونسی پراپرٹی ہے وہ ہے ایڈیٹیو اینورس اس کے بعد فورت پارٹ اندر دی روڑ تھری اور اندر دی روڑ تھری دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ریل نمبر آتا ہے تو اس طرح کے پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں کلوچر پراپرٹی لاسٹ پارٹ دو نمبرز کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں اور دونوں کا پروڈکٹ ون آ جاتا ہے تو اس طرح کے پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو انورس جس طرح کے ہم ہر پاس کوئی نمبر ہوگا فائیف اور اس کا ریسے پروکل کیا ہوگا ون آور فائیف ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ریزرٹ آ جائے گا ون تو اس کا مطلب فائیف اور ون آور فائیف کیا ہے ایک دوسری کے ملٹیپلیکیٹیو انورسز ہے امید ہے کہ آپ کو یہ والے ایکسرسائز بھی سمجھ آئی ہوگی